اللہم اصلحی اللہم 16 مساجد کو مسیحاؤں کو گرجوں کو اٹیک کرتے ہیں سلوات سارے سائے ماشاءاللہ سارے مومنین بواوازے بولند سلوات پروڑ دے محمد یوسف صاحب اور دوست محمد صاحب بیمار نے بما باقی مریضان دے سارے مردمائی آمینہ کو کہ میرے اللہ سارے ہم شفا عطا فا ہاں صلوات تو آگے بڑی ہے مگر اب اس دعا رہی ہے ایک صلوات آپ نے اپنے مرہومین دے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکن فیق مصر قلینے کتاب اللہ ویتراتی احل ویتی جرے سامین خاندان تطہیر نو لائے کے صلوات سمجھو سارے صلوات شامل ہو جاؤ گا میرے انتہائی واجر ویترام شیعہ سنی بھائی کوئی شخص بھی اپنا گھر اپنا دفتر اپنا رزق تو ہٹے میرے دیا بندہ اپنا گھار غیر ذمہ وار بندے دے حوالے دیں اللہ دی پوری کائنات اللہ دا اسلام اللہ دا قرآن اللہ دا دین اس ساریاں چیزاں محمد کسے غیر ذمہ وار بندے دے حوالے کر کے کمیں جا سکتا ہے اکل دے خلافے اکل دے خلافے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نا اہل دے حد تج قرآن دے کے چلا جائے نا اہل دے حد تج اسلام دے کے چلا جائے اے معمولی تھی گھڑی ایک ویڈی قیمتی شہر نہیں دو چار ہزار دی ہوئے گی تو میں بھی پچھا ہوں گا ہے تو یار کوئی اچھا کاریگر ہے کی مطلب ایک کوئی اناڑی جڑا ہے اگلے حال تو بھی اہاں ہاں بھر ٹائم بارہ دا ہوگئے تے ترہی بھی دستی ہوگئے کوئی سمجھ آرہی میری گلدی میں اہاں ہاں ہاں تو کسی واسطے حادی مطلق کسی غیرہ وغیرہ ساڑی ہدایت واسطے نہیں چھوڑ کے گیا بلکہ فرمایا انہی تارکن فیق مستقلین ہے کتاب اللہ ہے وائطراتی اہل بیتی جڑی ہمیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن و اہل بیت تن محمد دی کمی محسوس ہی نہ ہون دیں دیں سارے سہیوان بولو کتنی ہیں چیزیں ہاں مزا نہیں آیا سارے بولو کتنی ہیں چیزیں ہاں ان بول دیں تو قرآن جی قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے ٹھیک جی قرآن کافی ہے تو پھر نماز دیں اتنے ڈیزائن کے ہونے بولو ہو کوئی مہلے سونا ہو قرآن بولے بھی اے طریقہ بھی نہیں ٹھیک اے نہیں ٹھیک اے نہیں ٹھیک اے ٹھیک کدھی بولے اچھاں بولے کچھ باتا چاہتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس پر نماز دیں جیدن نہیں بولے آتے پھر کافی نہیں سب تو بڑا قرآن دے نہ کافی ہوندہ ثبوت یہ ہے کہ قرآن سامنے رکھ کے تُسی ترجمہ غلط کر لو مینہ غلط کر لو اے دے سامنے بے کے گناہ کر لو اے بولے گا نہیں اس سے واسطے پیغمبر نال اہلِ بیت چھڑکے گئے کہ اے سامتے او ناتکے اے اشارے کرے گا تفسیر او دسنگے کو سمجھ آ رہی ہے میری گلدی کی اچھا چلو تھوڑا جائے بدلنے آسان کر چلو جی قرآن کافی ہے میں اس نے پڑھنا شروع کر دیتا جس میں قرآن نے پڑھے گئے تیسا کیا ہے کہ من پہاڑاں تے پڑھو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیم من سفر تے پڑھو میں مندل قریب کرنے من بیمار تے پڑھو شفاہ دیم من مردے تے پڑھو زندہ تے دیم قرآن کافی ہے آؤ کسے پہاڑ دے دامن نال بے کے ٹکڑے کریے کافی ہے اسی آپ ٹکڑے ہو جاؤں گے اس پہاڑ نہیں یہ قرآن پڑھے ہیں پہاڑ رضا رضا سڑے آکے ہو جاندے ہندے تے جڑی سٹ سو ستر کرش مشین لگی یہ مار غلے سارے حافظ ہوتے ہیں اگر مندل قریب ہوندی ہے تے جاغانے کے تے جاندے جس بندے مندل تے پہنچنا ہوندہ حافظ بھڑدہ نہیں اگلی گلتوں سی کرو میں اپنے زمیں لے ناقام کھا ترہی لاکھ حافظے میں مرا اگر ہونا گھڑو جی بیمار نو قرآن کافی یہ شفاہ دندہ اندہ تے اتنے ڈاکٹر تے ہسپتال تے میڈیکل سٹور تے حکیم تے سنیاسی تے لیبارٹیاں تے ٹیسٹ تے میری نہیں سمجھتا تے جو مردن زندگی دندے اندہ تے چنو بڑے تھے مگرو لتھے جان چھوٹی جس گھردہ کو جوان مردہ ہوتے نہیں جاندے کس ہیں جی بے کھو جی بے وقت ما ہوتے ہیں آپ عزیز ذرا حمد کرو نہ ساڈیاں کے ہم پہاٹ ٹکڑے ہوئے ہیں نہ ساڈیاں کے ہم مردہ زندہ ہوئے ہیں نہ ساڈیاں کے ہم بیمار نو شفاہ ملی ہے نہ ساڈیاں کے ہم مندل قریب ہوئی ہے تُوان ہے قرآن کافی ہے میں پڑ پڑ کے تھک گیاں کوئی سمجھ آرہی ہے میری گلدی کے نہیں رول ہے اکل تو کم لماں گی تو مسئلہ حل سینہ زوری تو کم لماں گے مسئلہ حل انہوں کو میدال سان تو جن لوگوں کی دلوں میں کچی ہے وہ منتشابہات دو قرآن چوئی مسئلہ لماں گا انہوں نے مذہب لماں گا تاکہ سارے سہبان نہ سمجھا جائیں فیرون نے جادوگر بلائے اور اس نے بخواس کی تھی کہ ایک جادوگر جستہ نا ہے موسیٰ حضورتے بھی جادوگردہ الزام آلگ آئے اس نے کہا جادوگردہ جستہ نا ہے بولو گے نیجی ہاں چھوڑ جادوگردہ جستہ نا ہے موسیٰ تیک کوئی جستہ توڑ ہے دو اڈے کور ہونا کیا جناب سامنے لے فیس مو منگی دے ہوگے کام مسئی کرنگی کی کروگے آمے چھوڑ بھئی کیوں بھئی دروازہ پورے مجمع دے سامنے سارے ہاں کی نظر پہنے لیے بچے ہاں لاکم نہیں کرے ہونا کیا سی بے جان چیزاں چے دو سارے ہاں گلاندہ پتا ہوندہ ہے بھولیہ کرتے ہیں بے جان چیزاں چے لائٹنگ آلے جان پاتے ہیں کی کروگے آگے وان دیں گے رسیاں ہوں ہمیں آپ کی آرام اور تجاویز کا انتظار وان میں سمیں گے